موسیقی بَلَغَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ کَشَفَتْ دُو جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُخِ سَالِهِ سَلُّ اَلَيْهِ وَالِهِ بَلَغَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ کوئی آیا لے کے چلا گیا جی کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بر بھی نہ پاسکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بالا غَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ کَشَفَتْ دُو جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُخِ سَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَالِهِ بَلَغَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشقِ احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشقِ احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مجھے نازی کا دیا بَلَغَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ کَشَفَتْ دُو جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَ جَمِيعُ حِسَالِهِ سَلُّوْا عَلَى اِمَادِهِ بَلَغَلْ لَوْلَا بِكَمَالِهِ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ملک مبین حسین پانچتنی ناتِ رسولِ مقبول پیش کر رہے تھے ناظرین ہم پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں جناب مولانا مفتی محمد زبیر مصطفی صاحب کے جانب مولانا صاحب آپ نے ناظرین کے لیے تربیت کے لیے بہت ہی اہم پہلوں پر جو ہے وہ روشنے ڈالی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ یعنی صبحوں سے لے کے شام تک سہری سے افتاری تک کچھ نہ کھانا پینا تو یہ ایک علامت ہے ظاہر روزہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقویٰ دراصل یہ ہے کہ ہمیں اختیار کرنا ہے اپنے لیے ان چیزوں کو جن کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیا اور خاص طور پر رمضان میں احتمام فرمایا اور جن سے روکا گیا عام حالات میں بھی ان کے لیے دراصل ٹریننگ ہے اس مہینے کے اندر کہ ہمیں اپنی آنکھ کا روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنے کانوں کا روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہے اور جس کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ زبان سے کسی کی دلازاری نہ ہو گالی نہیں دینی جھوٹ نہیں بولنا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ یہ فرمایے گا کہ اگر کوئی انسان کوئی مسلمان روزہ تو رکھتا ہے یعنی سہری کرتا ہے اور پھر افطار تک جو ہے وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے مگر جو ہے وہ روزے میں خود کو ان چیزوں سے نہیں روکتا تو اس کے لیے فرمایے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ بولا ہے کچھ کہا ہے کہ آیا یہ کرنا صحیح ہے یہ طریقہ یہ رویہ کیسا ہے کچھ گنجائش نکلتی ہے اس کی یا اس پر جو ہے وہ قائم ہونا ہے دیکھئے روزہ کا جو ایک مکمل ذابطہ ہے کہ اس میں آپ نے خواہشات نفس سے بھی بچنا ہے اور بھوک پیاس کے ذریعے سہری سے افطاری تک کا جو دورانیہ ہے اس میں آپ نے مطلب کھانا پینا نہیں ہے کچھ ٹکھنا نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات میں بھی غیبہ سے جھور سے چوگلی سے بچنا ہے تو یہ ساری چیزیں روزے کے اندر شامل ہیں تو جو چیزیں کھانے پینے کے علاوہ اس نے غلط کی غیر سری کی جن سے شریعت نے منع کیا ہے جن کا روزہ تھا تو اس نے روزے کے روح کو نہیں پایا تو پھر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھوکا پیاسا رہے تو اس کی بھوک اور پیاس کا جو ہے اللہ تعالی کو اس کی حاجت نہیں ہے مقصد تقوی تھا جب اس نے اس تقوی کو ہی چھوڑ دیا تو پھر اس کے روزے کا کوئی فیدہ نہیں ہاں اللہ کریم جللہ شانہو اپنے خزانہ رحم سے اس کو اس بھوک پیاس پر کچھ عجر عطا فرمانا چاہے یا پھر اس بھوک اور پیاس کو اس کے موں پر مار دی جائے تو یہ ہے کہ انسان کو مکمل کامل طریقے سے روزے کی پابندیاں روزے کے معامولات میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مکمل کرنا یہ عین عبادت ہے عین روزے کی روح ہے اللہ ہمیں اس کی مکمل پابندی کی توفیق نصیب اکشہ اچھے یہ فرمائے گا آپ نے گالم گروت کا ذکر کیا یہاں سے میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود تو احتمام کر رہا ہو روزے کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کا لیکن اس سے کوئی دوسرا شخص اگر جھگڑے ہمارے ہاں آپ کے علم میں مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ بدقسمتی سے جو ہے نا وہ عدم برداشت کا کلچر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے تو خریداری کے موقع پر یا جیسے آج کل افطار کے وقت جو ہے وہ خریداری کا رش ہو سکتا ہے حالانکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ روڈ اوپر رش دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ عدم برداشت کا جو کلچر ہمارے معاشرے میں موجود ہے رمضان سے بھی پہلے سے بہت پہلے سے یہ بڑے عرصے سے فروغ پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر میں تو نہ جھگڑنا چاہوں لیکن کوئی دوسرا شخص مجھ سے جھگڑے تو کیا پھر بھی میں گناہگار ہوں گا میں مراد یہ ہے کہ مطلب میں ایک عام مسلمان کی نمائنگی کرتے ہوئے یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے عرض یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ روزے سے ہیں اور شاید وہ بھی روزے سے ہو یا نہ ہو اس کا معاملہ برد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھگڑنے لگ جاتا ہے گالم گلوج دیتا ہے تو آپ کو بدلے میں ویسا نہیں ہونا چاہیے آپ اس سے کہیں بھائی میرا روزہ ہے امید ہے کہ اس کے یہ الفاظ سننے کے بعد اس کو تھوڑی سی ندامت ہوگی شرمندگی ہوگی اس کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں لہذا وہ بھی اپنے اس عمل سے گالم گلوج سے یا لڑنے جھگڑنے سے رک جائے گا تو اگر یہ بھی اپنے معاملات میں جیسے اس نے گالی دی یا اس نے جھگڑا کیا یا ترخ کلامی کی اس نے ویسا ہی جواب دیا تو پھر وہ مزہ نہ آیا کہ ایک روزہ دار شخص دوسرے بھائی مسلمان بھائی سے وہ لڑ جھگڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیہ کے معاملات میں یہی ہے کہ میں روزے سے ہوں لہذا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو بدلے میں گالی دینی کی بجائے اس کو اتنا بتا دینا کہ بھائی میں روزے سے ہوں تو روزے میں مجھے گالی نہیں دینی اور عام معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جیسا کہ میں نے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تو یہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسرے مسلمان بھائی سے روزے سے کرنی چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں لہذا ہمیں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت چونکہ گرمی کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے اور ظاہر ہے گرمی کی شدت کے سبب بھوک کے کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد دن کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد تو عمومی طور پر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ روزے میں یہ جو ثوبت اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا تذکرہ دوسرے لوگوں سے کرتے پائے جاتے ہیں کہ آج تو روزہ جو ہے وہ بہت لگ رہا ہے یا آج روزہ جو ہے وہ بہت سخت ہے تو اس طرح کے الفاظ بولنا روزے میں اٹھانے والی تکلیف کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا اس کے بارے میں فرما دیجئے گا کہ آیا یہ درست طرز عمل ہے عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ آلی شان کی روشنی میں حدیثِ قدسی ہے اَسَّوْمُ لِي وَآنَا عَجْزِ بِهِ اللہ نے اشاد فرمایا اے میرے حبیب امت سے بتا دیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جذابی میں خود ہوں یا میں خود دیتا ہوں یہ دو الفاظ ہیں اس کی جذابی میں خود ہوں یا میں خود دیتا ہوں یعنی ایک اس طرح سے بھی الفاظ ہے کہ میں جذا ہوں اچھا تو جب اللہ کی رضا کیلئے یہ روزہ رکھا تو اس میں پیش آنے والی تکلیف کو بھوک کو پیاس کو نکاہت کو برداشت کرنا ہے سبر کے ساتھ اس کا واویلہ کرنا لوگوں کو بتانا سبر کے منافی ہو جائے گا اللہ کے ساتھ ایک حدیثِ بارکہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کو سبر کا مہینہ کہا گیا ہے اور سبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے تو جو شخص سبر کا دامن چھوڑتا ہے لوگوں سے واویلہ کرتا ہے کہ یار میں نے آج روزہ رکھا آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے مجھے بھوک لگی ہے یا میرا جسم بھوک سے پیاس سے نڈال ہو رہا ہے تو یہ چیزیں سبر کے جو ہے نا پیمانے سے باہر چلی جاتی ہیں تو ہمیں سبر یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کیلئے روزہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر لوگوں سے بتانے کا لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ایک حدیثِ اور روایت سے شاید مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو چھوٹی مصیبت پر سبر نہیں کرتا واویلہ کرتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبت میں داخل جو چھوٹی مصیبت پر سبر نہیں کرتا اور اس کا واویلہ کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا میں اس پریشانی میں ہوں اس تکلیف میں ہوں تو اللہ اسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی ان تمام چیزوں سے جن میں ہم نے روزے میں خاص طور پر رکنا ہے رکنا ہے تو یہ دراصل جو ہے نا وہ پورے سال کے لئے ہماری پریڈنگ ہے جی پورے سال کے لئے نہیں یہ کام نہیں کرتا ہے رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ایک شخص موہ میں وضو کے وقت کلی کے لئے پانی ڈالتا ہے وہ چاہے تو اس کو نگل لے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے ایک کترہ ایک کترہ کیا وہ اس سے بھی چھوٹا ایک بوندھ بھی اپنے حالق میں نہیں اترنے دیتا اب بند مکان بیٹھا ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے بھی بچاتا ہے تو یہ اللہ کی رضا ہے اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے اور بھوک پیاس بداج کرتا ہے خواہشات نفس سے بچا رہتا ہے تو اس کی جزا اللہ نے پشیدہ رکھی ہے تو وہ اس کی جزا اللہ دے گا وہ پتہ نہیں کتنی دے گا باقی عبادات کی جزا مقرر کر دی گئی ہے کہ جو نماز پڑھے گا فرد پڑھے گا تو اس کو ستر گنات دواب زیادہ ملے گا جو نفل پڑھے گا اس کو فردوں کا سواب ملے گا تو روزی کی جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرما تو جس پر نظر رحمت فرمائے گا تو اس کو عذاب نہیں دے گا جس پر نظر رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پر عذاب نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر انعیت نظر رحمت ہوتی ہے کہ بندہ اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے اس پہ آنے والی تکالیف اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کا معمول مبارک دیکھیں تو سترہ رمضان المبارک کو غضوے بدر ہوتا ہے اور شدت کی دھوپ اور شدت کی گرمی مکہ کی گرمی مشہور ہے بہت تیز گرمی ہوتی ہے اور اس وقت پانی کی قلت اور روزہ بھی کھجوروں کے چند گوشوں سے وہ بھی چوس چوس کے رکھا ہوا پتہ نہیں کس قدر نعمتوں سے جو ہے نا مدین ہوتے ہیں سائل سہولیت اور صحابہ کرام میدان بدر میں ہے سہرہ میں ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے روزہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جنگ و جدل ہو رہا ہے غضوہ بدر میں لڑائی کر رہے ہیں تو اس میں ان کی برداشت ان کے حوصلے اور ان کے اللہ کے حضور اللہ کی رضا حاصل کریں نیک نوپر نیک ایک تو وہ جہاد میں ہیں جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد غضوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے سائے فکر تو وہاں پہ ان کے یہ معاملات پھر صبر کی جو ہے عظیم مثال آج ہم مارا کوئی مزدور بھائی اس سے پوچھیں بھی آپ نے روزہ رکھا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی میں کام کرتا ہوں لہذا مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حب صحابہ اکرام کے معمول کیوں دیکھیں نہیں کر پاتے ہیں تو وہ سارا دن اپنے معمولات میں وہ مزدوری بھی اور اپنے کام کاج بھی کرتے اور روزہ نہیں ترک کرتے تھے آج ہٹے گھٹے بڑے صحت مند لوگ جو ہیں نا روزہ اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ مجھے فلان کام سے ہے میں نے کام کرنا ہے اس کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس پر روزہ نہیں رکھتے جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین پروگرام کے آغاز میں جیسے کہ گفتگو ہوا کہ آج ہمارا موضوع ہوگا رمضان کیسے گزاریں اور مولانا مفتی زبیر مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے سنا کہ انہوں نے شروع میں بھی یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اس ماہ مبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام خاص طور پر بڑھ جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات کا معمولات پر گفتگو ہوئی صدقات پر گفتگو ہوئی رمضان المبارک میں قرآن سے اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط کریں اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کا طریقہ مبارک کیا تھا اس پر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز کی خصوصی ماہ مقدس کے سلسلے میں ٹرانسمیشن ایمان رمضان انشاءاللہ ماہ مقدس کی آخری شب تک اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا آپ روزانہ ہمارے ساتھ رہیے ساڑھے پانچ سے سات بجے تک افتار تک ناظرین آج کے اس پرگرام میں گفتگو جاری ہے رمضان میں اپنے معمولات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس پر ہم گفتگو کریں گے مولانا مفتی محمد زبیر صاحب سے مولانا صاحب قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال اور آیا بھی آج کل نوجوانوں کے حوالے سے ایک مشاہدہ عمومی طور پر جو رات کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ دن بھر تو سونے میں شاید روزہ گزر جاتا ہے یا شاید جیسے بھی روزہ گزرتا ہو عبادات میں بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن رات کے حوالے سے جو مشاہدہ دیکھنے میں آ رہا ہے روڈز پر گلیوں میں اور سڑکوں میں رات کو جو ہے وہ شاید سہری تک خود کو جگانے کے لیے یہ طریقہ کہ جو ہے وہ نوجوان کھیل کود میں اور کرکٹ میں فوٹبال میں مصروف نظر آتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ رمضان مبارک میں اس کو اپنا معمول بنا لینا یہ کیا درست طریقہ ہے عرض یہ ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون اور علام کے لیے بنایا ہے اور دن کو معاش تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تو جو لوگ رمضان مبارک میں ہمارے نوجوان بھائی راتوں کو گلیوں میں کھیل کود کے ذریعے جاگتے ہیں تو اگر وہ یہ شب داری کا معاملہ ہے جو شب داری کا سلسلہ ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں تو افضل ہے اللہ کی عبادت میں گزاریں راتوں کو نماز تحجد کے لیے اٹھیں اس کے لیے سونا لازمی ہے تو سو جائیں نماز تراوی کی صورت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ باہر کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ نماز تراوی ادا نہیں کرتے تو بہتر یہ تھا کہ وہ نماز تراوی ادا کر لیں اس کے بعد اگر وہ آرزی طور پر تھوڑا فریشمنٹ کے لیے کھیل کود کرتے ہیں تھوڑی سی مطلب یہ نہیں کہ پھر اس سے فجر کی نماز بھی بڑی جوہینا ندھال کی صورت میں جوہینا نید کا غلبی کی صورت میں پڑھی جائے اور رات کو نماز تحجد نہ پڑھنے کا جوہینا یہ معمول بن جائے شرف کھیل کی طرف توجہ رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو رات کی تنہائی میں جب سارے سو رہے ہوں تو اللہ کے کلام کلام مجید کی تلاوت کرنا یہ جوہینا افضل عبادت ہے اور تحجد کا معمول بنانے کے لیے بھی یہ ایک جوہے وہ بہترین موقع ہے یہ سہی کے لیے تو ویسے ہی ویسے اٹھنے ہیں زیادہ نہیں تو کم از کم دو رکعت ہی پڑھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور صربت سجود ہونے اور نماز تحجد جیسی عظیم عبادت کو جوہینا کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے تو راتوں کو شب داری قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی حضور صربت سجود ہونے کے لیے یہ بہترین یہ موقع ہے ہمیں یہ حادثی گوانا نہیں چاہیے تو کھیل کود سے ہمیں توجہ ہٹا کر رات کو شب داری اللہ اور اس کے رسول کی عبادت اور ریاضت اور یاد میں گدارنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادا کریں اچھا جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ارز کیا کہ قرآن مجید کے حوالے سے فرما دیجئے کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے میرے اور آپ کے آقاو سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو ہے وہ کیسا ہوتا تھا قرآن سے آپ کا تعلق کیسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھار قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا معمول جاری رکھتے حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ آنہو جیسے بزرگ صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تو رمضان المبارک میں یہ ایک خاص معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جبریلی امین سے دور فرمایا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے قرآن مجید سناتے تو جو حفاظ کرام ہیں ان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید ایک تو نماز ترابی میں پڑھتے ہیں حضرت غوث العظم دستگی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جگر بدرگان دین اولیاء اعظام کا یہی طریقہ ہے اور معمول رہا کہ آپ دن کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رات کو نماز ترابی کی صورت میں بھی جوہنا قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کئی ختم فرماتے تھے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک سٹھ قرآن پاک پڑھتے رمضان شیف میں ایک سٹھ مرتبہ ختم قرآن پاک کرتے ایک ترابی کی نماز میں اور باقی دو ختم قرآن رزانہ کے معمول سے تو یہ آپ حضرت غوث العظم دستگی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے معمول مبارک میں رکھتے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم قرآن کو حضرت قلانا صاحب قطع کلامی کی معجرت چاہتے ہوئے وقت بھی کم ہے اور افطار کا وقت قریب ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جن اصحاب کا اولیاء اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں ظاہر ہے قرآن کا سمجھنا بھی جو ہے وہ اس دور میں آسان تھا عربی زبان کی تعلیم جو ہے وہ عجم کے علاقوں میں بھی لازمی ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے اس موجودہ زمانے میں آج کے دور میں 21 صدی میں جو ہے وہ ظاہر ہے بنیادی تعلیم میں سے عربی اور فارسی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یعنی قرآن فہمی تو دور کی بات ہے عربی فہمی معمولی حد تک بھی جو ہے وہ آج کے معاشرے میں موجود نہیں ہے اور ایسی صورتحال میں یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض گھروں میں خواتین کے درمیان نوجوانوں کے درمیان کچھ اس قسم کی ایک ریس سی لگی ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ چار دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا یا مجھے اس دفعہ پانچ ختم کرنے میرے دین ہو گئے میرے دست ہو گئے تو جبکہ جو ہے وہ بلکل اس طرف احتمام نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کلام ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں اس سے گفتگو ہے بندوں سے یہ رب کی بندوں سے گفتگو ہے اور دراصل یہ ذابطہ ہے حیات ہے تو آپ ذرا اس پر روشنی فرما دیجئے کہ یہ ریس لگانا کیسا ہے نیکی کے معاملے میں آگے سے آگے بڑھنا یہ اچھا ہے زیادہ ختم میں قرآن پاک کرنے چاہیے سمجھنا چاہیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تو جو پڑھنے کا اصل مذہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو اس میں اللہ نے بندوں سے خطاب فرمایا ہے اللہ نے بندوں کو حکم دیئے ہیں احکامات ہیں معاملات عبادات ہیں وہ معاشی ہیں معشرتی ہیں سیاسی ہیں سماجی ہیں تمام کے متعلق جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ کر پڑھنا یہ افضل ہے ایک آیت پڑھی اس کو سمجھ کر پڑھنے سے پڑھنے سمجھ کر پڑھی تو اس کو ایسے بغیر سمجھے اور بغیر جانے پڑھنے سے کئی گناہ افضل ہے تو ہمارے معاملات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو گھروں میں ترجمہ والے قرآن مجید بھی موجود ہوتے ہیں اور اب تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی صورت میڈیا ہے وہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ بھی ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہم باقی معاملات میں وقت کی قلت کی وجہ سے قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دسک نے کیوں کا ثوابت آپ فرماتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید باقی معاملات میں اگر ہم پڑھتے ہیں باقی دنوں میں تو تو کم اج کم رمضان شریف میں ہمیں یہ ہے کہ ہم چاہے ایک برتبہ ہی پورا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کریم رب نے ہم سے کیا فرمایا ناظرین گفتگو کا صرف جاری ہے اور رمضان المبارک میں قرآن کا جو تعلق ہے رمضان کے ساتھ اور اس توسط سے مسلمانوں کے ساتھ اس پر گفتگو جاری ہے افطار کا وقت چونکہ قریب ہے اور ہم جو ہے وہ دعا بھی کریں گے حسب معمول میں گھروں میں موجود اپنی ماں و بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے کام کو سمیٹھتے ہوئے اپنی تیاری کو مکمل کرتے ہوئے دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور آئیے آج ہم سب مل کر یہ اہد کریں جیسے کہ مولانا مفتی محمد زبیر صاحب نے فرمایا کہ ہم کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور قرآن کا بات ترجمہ دور مکمل کر لیں تاکہ مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہو ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کلام پاک کے اندر اس کلام حق کے اندر اس کے جانب سے کیا نصیحتیں کی گئی ہیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے ناظرین ذکر ہو قرآن کا اور صاحب قرآن کا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یقیناً ایک مسلمان کو تو بالکل ہی زیب نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیع عقیدت پیش کریں گے بزبان ملک محمد مبین حسین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ایک بزبان ملک حدودِ طائرِ صدرہ حدودِ طائرِ صدرہ حدودِ طائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا تھا حضی کے لئے میں اس یقین سے نکلا تھا حضی کے لئے میرے سفر کا ارادہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لئے کاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لئے کاسم انہیں بنایا ہے ہی کے بانٹے ہیں کاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹے ہیں کاسم انہیں بنایا ہے کاسم انہیں بنایا ہے حضور جانتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شما بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل نے اور ان کے ساتھ شریک ہیں ویز ووش جن کا کہنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ناظرین ماہ مقدس کے آج پانچمے روزے کے اختتامی مراحل ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں پورے اپنے جوش کے ساتھ اپنے بندوں کی جانب اس کی رحمتیں بلا شبہ نازل ہو رہی ہیں آئیے میں اور آپ اس کے حضور گرگڑا کر دعا کریں اپنی جھولیاں پھیلا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک میں اس کی رحمتوں کا سلسلہ اس کی رحمتوں کی بارش تو جاری رہے مگر ہمارا برطن جو ہے وہ الٹا پڑا رہ جائے آئیں اپنی جبینوں کو اپنے دلوں کو اپنے رب کے حضور جھکا دیں اور اس کی جناب میں گرگڑا کر دعا کریں تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں اس ماہ مقدس میں نازل ہونے والی اس کی نعمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے اپنا حصہ سمیٹ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین اللہم صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کل لہمین یا رب بالمصطفی بل لگ مقاصدنا واغفل لنا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم یا مالک مولا یا ذل جلال والاکرام یا رحم الراحمین ہم سب کی من جملہ عبادات کو ریاضات کو تیرے حضور حاضر ہونے کو جو ہم نے یہاں بیٹھ کر تیرے کلام مجید کی تلاوت سنی پڑھی اور یا مالک مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین علی شان کے تذکر ہوئے سناخانی ہوئی اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں انہوں نے اپنی سماعتوں کو منور کیا الہی تمام کی عبادات کو ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا مالک مولا ہم تیرے حضور حاضر ہیں یہ تیرے حضور قبولیت کی والی گھڑی ہے بندہ مومن کو جو روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں اپنی التجائیں دعائیں اپنے گناہوں پر نادے مشرمندہ ہو کر تشہ معافی چاہتے ہیں الہی ہماری گناہیں ہماری خطائیں تمام معاف فرما ہماری خطائیں معاف فرما کر ہماری بخشش و مقفت فرما یا مالک مولا روزہ دار کے موں کی بو مشک و انبر کی خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے ہم تیرے حضور روزہ رکھے ہوئے محض تیری رضا کے لئے حاضر ہیں الہی ہماری بخشش و مقفت فرما کل امت مسلمہ کی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مقفت فرما جہاں کہیں بھی لوگ ہماری دعائوں میں شامل ہیں اور جو دعائوں میں شامل نہیں ہیں الہی تمام کی مقفت فرما اس رحمت والے عشرے کے تصدق الہی تمام امت مسلمہ پر رحم فرما اللہم ربی غفیر ورحم انت خیر الراہمین اللہم ربی غفیر ورحم انت خیر الراہمین اللہم ربی غفیر ورحم انت خیر الراہمین یا مالک و مولا ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ کا ندل فرما یا مالک و مولا ہم سب کشمار ان لوگوں میں فرما جو اس ماہ معظم میں تیرے حضور بخشے ہوئے ہوں جہنم کی آگ سے برات بخشے ہوئے ہوں اور جن پر تُو نظرِ رحمت فرمائے الہی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما یا مالیکم مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے وسیلہ پاک سے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما اس وطن عزیز سے اور پورے عالم اسلام سے کرونا ویرس کی وبا کو دور فرما ہم سب کو اس سے محفوظ فرما ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اس کرونا ویرس پر مبتلا ہو چکے ہیں جو فوج صدقانِ الہی ان کی مغفرت فرما اور ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کو کل امت مسلمہ کی مومنین مومنات کو اس و بات محفوظ فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا وطب علینا وطب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم ربنا فغفر لنا زنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّ آتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعِ الْأَبْرَارِ یا عزیر و یا غفار الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریما ببخشائی بر حال ما کہ ہستم اسیر کمند حوا ندارے میں غیرز تو فریاد رس توی آسیاں را خطا بخش بس نگاہ دار ما راز راہ خطا خطا در گزار و ثواب امن ما الہی ذبان تا بودر دہان جائے گی ثنائے محمد بودل پذیر اللہم رب اغفر ورحم وانتا خیر الراہمین وصل اللہ تعالی على حبیبه محمد وعالی وصحابی اجمعین محمد وصحابی اجمعین